استغفراللہ ایسا کرنے سے ساری دنیا کے قدموں میں ہوگی تو میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج دیتی ہوں آپ مجھے بتائیں کہ اصل میں یہ تسبیح جو رہے ہیں یہ کس لیے ہے جزا کرنا اوکے بوجود اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی ویجدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عوض پر حمد آقل جدہ سے ملکت زعودی عرب یہ ویڈیو ہے وہ جو بھیجی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ نے سنی ہے نا یہ کہتے ہیں کہ سنت اور فرض کے درمیان جن لوگوں نے جو بھی یہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر آپ نے سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم استغفراللہ سو مرتبہ پڑھ لی تو تعتیق دنیا ساغ رہا آپ کے قدموں میں دنیا کھچی چلی آئے گی اور یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ آیا یہ درست صحیح حدیث ہے اور یا اس پر کب عمل کیا جائے علماء اکرام نے اس حدیث کے بارے میں دیکھئے اس سے پہلے کہ ہم فضائل عامال پر گفتگو کریں وہ ان احادیث پر گفتگو کریں جو صحیح احادیث سے فضائل ثابت ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت سورنے کا سبب بن سکتی ہے لیکن جو ضعیف روایات ہیں اس طرح کی روایات اہل علم نے لکھا ہے کہ هذا الحدیث ضعیف لا یساء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیلمین مسند الفردوس میں اور لسان المیزان دار قتنی وغیرہ میں اس کو روایت کیا ہے اور خطیب بغدادی نے بھی اس کو روایت کیا ہے وقال الحافظ بن حجر في لسان المیزان اس کو بلکہ بہت سارے محدثین نے نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے لا یساء عن مالک ولا ازن نساق لقیع آپ جو اس کے روایت ہیں ان کا آپس میں ملنا بھی ثابت نہیں ہے لہذا اس سلسلے میں جماعت اہل علم کی جو جماعت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس کی جو سند ہے اس میں بہت سارے ایسے راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں اس لیے اس حدیث کے بارے میں اہل علم نے جو فتوہ لگایا ہے یا جو بات اس کے بارے میں بیان کی ہے وہ یہ کہ یہ حدیث لم يثبت عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی یہ ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے بلکل برعکس اگر آپ رزق کی کنجی اور فراوانی اور خیر اور بھلائی چاہتے ہوں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو آپ اگر یاد کر لیں جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں جیسے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن من سوار اس کو امام ترمیزی نے نقل کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے اسی طریقے سے ترمیزی نے ہی حضرت ابو حریرہ سے صحیح یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑی اللہم اکفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فیما رزقتنی تو یہ بھی صحیح حدیث ہے اللہم اکفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فیما رزقتنی اور اسی طریقے سے اللہم ادینی فیمن حدیت وعفینی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت و بارک لی فیما اعطیت اس کو بھی امام ترمیزی نے نقل کیا ہے اور بہت ساری روایات ہیں جو کہ آپ رزق کی فراوانی کے لیے یا آسانی حصول کے لیے یاد کر سکتے ہیں لیکن یہ جو روایت خاص طور پر پیش کی گئی ہے کہ آپ کے لیے دنیا قدموں میں چلی آئے گی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو سو مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدی تو اس کے گناہ اللہ رب العالمین چاہے سمندر کے جھاک کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی سو مرتبہ اب اس کو جو یہ تائین کیا گیا ہے کہ یہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تصند کے ساتھ ثابت نہیں ہے مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور اب مجھ سے گر آپ سوال کرنا چاہتے ہوں اور سعودی عرب کی علماء اور مشایخ کی فتاوجات حاصل کرنا چاہتے ہوں آپ کی زمان میں تو میرا نمبر نوٹ فرمالیج ہے 00966 504 68 6317 اللہ ولي اللہ ولي اللہذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئیک اصحاب النار هم فيها خالدون gebeیں بدخل film بدخل جلعب جلعب 65 دعو esque Jackson بدخل کرون جلعب jلعب ٹ دعو